پورے سال کی پریشانی ختم پورے سال انشاءاللہ آسانی سے گزرے گا پورے سال انشاءاللہ خوشحالی سے گزرے گا السلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا اوفیشیل تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و آفیس ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ کی نیک جائز تمنہ پروردگار پوری کریں میں آپ سبھی کے لئے دعا کر رہا ہوں الحمدللہ دیکھیں آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کو روزانہ شہاب بھائی کی لوکیشن بتاتے ہیں آج ہم شہاب بھائی کی لوکیشن اس لئے نہیں بتا رہے ہیں میرے عزیزوں کہ بہت سارے یوٹیوبرز ویچارے وہاں سبھی چلے گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ شاہی مام نے بھی کہا کہ آپ جو ہے ابھی یوٹیوب پر شہاب بھائی کی لوکیشن نہ بتائیں کیونکہ وہ رکے ہوئے ہیں اچھی بات ہے صحیح بات ہے بلکل لیکن ہاں کچھ بھائی ویڈیو میں نئے آ جاتے ہیں تو ان کو بھی بتانا ضروری ہے کہ وہ تھوڑا سا ذکر یہ کر دیتے ہیں کہ شہاب بھائی امریسر میں ہے پنجاب کے امریسر میں ہے خاصہ گاؤں میں آفیا کرسی سکول میں ہے انشاءاللہ جیسے وہ نکلیں گے شہاب بھائی نے اپنا سفر شروع کر دیا فیلال آپ ان کے لئے دعا کرتے رہے شہاب بھائی کے لئے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ سب ہی مسلمان بھائی بہنوں کے لئے دعا کرتے رہے جو مکہ مدینہ جانے کے لئے تڑپ رہے ہیں ان کے لئے بھی دعا کرتے رہے ہیں تو اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مین پوائنٹ پا آتے ہیں سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لئے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لئے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لئے ابھی کال کریں دوستو مین پوائنٹ پر آتے ہیں آج کی جو ویڈیو کا مارا ٹوپک ہے وہ پورے سال پریشانی اس سے نجات کے لئے ہیں جو ایک وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اور انشاءاللہ اللہ اتنا کارگار وظیفہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ اگر آپ نے کر لیا نا الحمدللہ پورا سال الحمدللہ کوئی مشکل آپ کے سامنے نہیں آگی انشاءاللہ اللہ کے رحم و قرم صور اس وظیفے کی برکت سے دیکھئے ابھی آج چوبیس اکٹوبر ہے جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ بھائی پچیس میں بھی دیکھ رہے ہوں گے تو میں ابھی اس ویڈیو کو بناتے ہوئے اس وظیفے کو بتا رہا ہوں وظیفہ کیا ہے آج چوبیس اکٹوبر ہے اور چاند کی آج ستائیس تاریخ ہے یعنی آج ستائیس ربیو الاول ہیں اور آنے والا جو اگلہ مہینہ آئے گا وہ آئے گا گیاروی شریف کا یعنی بڑی گیاروی شریف ہے غوث پاک کا ماشاءاللہ تو غوث پاک کی گیاروی کی نسبت سے یہ وظیفہ ہے تو اس میں کیا ہے غوث پاک کے گیارہ مبارک نام پاک لیے گئے ہیں اس وظیفے میں اور گیارہ خجوروں پر ان کا دم کر کے آپ کو وہ کھانا ہے یہ وظیفہ کیسا ہے اور اس وظیفے کی یعنی کہ اس وظیفے کی پاور کتنی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاور اتنی ہے الحمدللہ اگر آپ یقین کریں الحمدللہ اس فقیر نے میں نے وہ وظیفہ پچھلے سال کیا تھا الحمدللہ خاص گیاروی والے دن میں نے وہ وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد میں کیا تھا الحمدللہ میں گبا ہوں اس بات کا کہ ابھی تک الحمدللہ پورا سال ہونے والا ہے کوئی پریشانی الحمدللہ اللہ کی رحم و کرم سے کوئی بھی پریشانی میرے آس پاس نہیں بھٹکی ہے اور اللہ نے بڑی اس ایک سال کے اندر اندر اتنی تاثیر اس وظیفے میں دی کہ ایک سال کے اندر اندر اللہ نے بہت مجھے برکتیں دی اور بہت آسانی دی کوئی مشکل میرے سامنے نہیں آئی اور بھی بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو اس وظیفے کو ہر سال کرتے ہیں اور پورا سال وہ ہر پریشانی سے نجات انہیں ملتی ہے اور وہ پریشانی سے دور رہتے ہیں الحمدللہ تو آئیے وظیفہ آپ کو بتا دیتے ہیں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا وظیفہ یہ ہے کہ آپ گیاروی والے دن ہی ہو سکے تو مغرب کی نماز کے بعد میں ہی اس وظیفے کو کریں تب ہی بہت بہتر رہے گا تو وظیفہ سولی جی آپ کو وظیفہ کرنا کیسا ہے تو میرے عزیزو گیارہ جو تاریخ بیٹھے گی وہ کب بیٹھے گی انگریجی شاید آٹھ یا نو ستمبر بیٹھے گی تو آپ لوگوں کو میں تین سے چار دن پہلے بتا دوں گا یعنی کہ سات ستمبر یا چھ ستمبر میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ گیاروی شریف جو بیٹھ رہی ہے وہ کون سی تاریخ کی بیٹھ رہی ہے فیلال آپ نے علاقے میں آپ کی مسجد ہوگی امام صاحب ہوں گے ان صاحب معلوم کر سکتے ہیں کہ گیاروی جو گیارہ تاریخ چاند کی بیٹھ رہی ہے ستمبر کے مہینے وہ کون سی ستمبر کو گیارہ تاریخ بیٹھ رہی ہے اور آپ نہیں پوچھ سکے تو انشاءاللہ میرے چینل پر بنے رہے میں آپ کو چار سے پانچ دن پہلے گیاروی شریف کی انگریجی ڈیٹ بتا دوں گا کہ فالہ تاریخ میں گیاروی شریف بیٹھ رہی ہے اسی دن آپ کو وظیفہ کرنا ہے مجھے ویڈیو لمبا نہیں کرنا کچھ بھائی کہتے ہیں بھائی ویڈیو چھوٹا بنایا کرو آپ بالکل صحیح کہتے ہیں میرے حزیزوں فالہل یہ وظیفہ بتانے کے بعد میں مجھے آپ کو دو یا تین شیئر بھی سنانے ہیں جو بہت ہی پیارا کلام ہے پہلا وظیفہ سن لیجیے وظیفہ ایسے ہے کہ گیاروی والے دن آپ کو گیارہ خجورے لے لینی ہے میرے بھائیو دھیان سے سنیں اگر آپ دھیان سے نہیں سنیں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا یا ویڈیو کو سکپ کر دیں گے وظیفہ سننے کے بعد میں دو تین شیئر کلام کے بھی ضرور سن کے جائیں بہت ہی پیارا کلام ہے تو وظیفہ ایسے ہے کہ گیارہ خجور لینے کے بعد میں آپ کو مسلحہ بچھا لینا ہے مغرب کی نواز کے بعد میں چاہے تو مسجد میں بھی اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنے گھر پر بھی رہ کر کر سکتی ہیں آپ گیارہ خجور لے لیں صاف ستری خجور ایک دم اور آپ ان کو یعنی مسلح پر بیٹھ جائیں اور ایک برطن میں کر لیں یا کسی پیالے میں کر لیں اور اپنے آگے رکھ لیں ٹھیک ہے مسلحہ بچھا لینا ہے اور گیارہ خجور لے لینے ہے اور گیارہ خجور اوپر آپ کو گوھ سے پاک کے گیارہ مبارک نام پاک پڑھنے ہیں باوضو ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی ہے تو باوضو ظاہر سوا تک ہوں گے اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ وضو کر لیں مسلحہ بچھا لیں گیارہ خجور لے لیں اور گیارہ خجوروں کو ایک پیالے میں رکھ لیں ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سب ہی بھائی سمجھ جائیں دھیان سا پیار سا سمجھ جائیں کہ ہاں بھائی نے کیا بتایا ٹھیک ہے تو آپ مسلحہ بچھانے کے بعد میں گیارہ خجوروں کو لینے کے بعد میں اب آپ کو غوثے پاک کے وہ گیارہ مبارک نام کون سے ہیں جو آپ کو پڑھنے ہیں انہیں دھیان سا سن لیں ان مبارک ناموں سے پہلے آپ کو گیارہ مرتبہ یعنی گیارہ بار دروش شریف پڑھنی ہے جو بھی دروش شریف آپ کے یاد ہو وہ پڑھنی ہے اگر آپ کے دروش شریف یاد بھی نہیں ہے کوئی سی بھی دروش شریف یاد نہیں ہے بہت سارے بھائی ہیں ایسے جن کے بھی دروش شریف بھی یاد نہیں ہے اللہ آسانی فرمائے اللہ انہیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اگر آپ کے پوری درود شریف یاد نہیں ہے کوئی سی بھی یاد نہیں ہے تو صل اللہ علیہ محمد اتنا پڑھ سکتے ہیں گیارہ مرتبہ اس کو گیارہ مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ بھی درود شریف ہے گیارہ مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کو وہ گیارہ مبارک نام غوث پاک کے لینے غوث پاک رضی اللہ عنہ یہ گیارہ نام آپ کو لینے زندگی میں بہار آجے گی ایک سال تک پوری ہر کسی فرشانی صاحب محفوظ رہیں گے انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے یہ سنیں گیارہ مبارک نام گیارہ بار دروس شریف پڑھ لی پہلے آپ نے اس کے بعد میں آپ کو یہ گیارہ مبارک نام ایسے پڑھنے ہیں یا شیخ محید دین یا سید محید دین یا مولانا محید دین یا مخدوم محید دین یا درویش محید دین یا خواجہ محید دین یا سلطان محید دین یا شاہ محید دین یا غوث محید دین یا قتب محید دین یا سیدہ ساداد عبدالقادر محید دین ٹھیک ہے یہ گیارہ نام میں اسکرین پر دے رہا ہوں ایک بار اور سن لیں کوئی بہت سارے بھائی لکھائی سمجھ میں نہیں آئے بہت سارے بھائیوں کو یا بہت سارے بھائیوں کو میری زبان میں سمجھ میں نہیں آئے تو میں لکھائی بھی دے رہا ہوں اسکرین پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر لکھائی بھی ہے اور میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں دوارہ سے سن لیں گیارہ بار دروس شریف پڑھ لیا آپ نے اور آپ کو یہ نام لینے ہیں یا شیخ محید دین یا سید محید دین یا مولانا محید دین یا مخدوم محید دین یا درویش محید دین یا خواجہ محید دین یا سلطان محید دین یا شاہ محید دین یا غوث محید دین یا قُطب محی الدین یا سیدہ السادات عبدالقادر محی الدین اس کے بعد میں پھر آپ کو گارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنی ہے جو بھی آپ کے یاد ہے آپ نے شروع میں یہ والی پڑھی تھی صلاللہ علی محمد اگر آپ نے یہ پڑھی تھی شروع میں تو یہ گارہ گوھ سے پاک یہ گوھ سے پاک گارہ مبارک نام لینے کے بعد میں بھی آپ کو وہی دروش شریف پڑھنی ہے یعنے گارہ بار پڑھنی ہے اور دروش شریف اگر آپ اس کو گیارہ مرتبہ پوری درستریف کو پڑھیں گے تو آخر میں بھی آپ کو یہی درستریف گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے بیچ میں گیارہ مرتبہ آپ کو یہ غصے پککے مبارک نام لینے ہے اس کے بعد جو آپ نے گیارہ خجورے لی تھی ان پر دم کر دیں ان پر فوک مار دیں دم کر کر آپ کو وہ گیارہ خجورے اسی وقت کھا لینی ہے اور آپ کو پھر دعا بھی کرنی ہے چاہے تو پہلے دعا کر لیں یا کھانے کے بعد میں آپ دعا کر لیں فیلحال انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے میرا دعویٰ ہے یہ علاقی ذات پر مجھے پورا بھروسہ ہے اس وزیفہ پر پورا بھروسہ ہے غصبہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے مبارک ناموں کا یہ اتنا پیارا وزیفہ ہے کہ آپ پورا سال تک ہر پریشانی سے ہر مشکل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نجات ملے گی کوئی پریشانی آپ کے سامنے پورا سال اگلی گیاروے تک انشاءاللہ نہیں آنے والی ہے کیونکہ یہ وزیفہ بہت پاورفل ہے میرا آجمایا ہوا ہے میں نے پچھلے سال کیا تھا اور آپ کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو ہر حال میں ضرور کروں گا اور ہماری جو اسلامی بھائی اسلامی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو سواف کی نس سے آگا شیئر کر دیں تاکہ کوئی بھی آپ کی وجہ سے کوئی بھائی کوئی بہن اس وزیفے کو کر لے اور پورا سال تک وہ مشکلوں سے ہر پریشانیوں سے بلاوں سے محفوظ رہے الحمدللہ میں یہ چاہتا ہوں اسی لئے میرا مقصد اور صرف یہی تا یہ ویڈیو بنانے کا کہ میں ہر اسلامی بہن اسلامی بھائی تک یہ وزیفہ پہنچاؤں تاکہ وہ اس وزیفے کو کریں اس سے فائدہ حاصل کریں دیکھئے سبھی کے لئے اچھائی کا گمان کریں بد گمانی کسی کے لئے نہ کریں ہر مسلمان بھائی بہن کے لئے دعا کرتے رہے ہیں الحمدللہ کیونکہ آپ لوگ سب کے لئے دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی اوٹومیٹک ہر دعا قبول کرے گا یہ بھی میری عزمہوی بات الحمدللہ 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 تو چلیے اب میں چھوٹا سا کلام سناتا ہوں دو شیئر زیادہ لمبے ویڈیو ہو گیا دو شیئر سناتا ہو کر پسند آئے تو دعا سناواتے چلیے سنتے ہیں میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینوں میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینوں کی دوا وہی ملے گی ہاں کی دوا وہی ملے گی مجلے چلو مدینہ کی دوا وہی ملے گی ہاں مجلے چلو مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے کھل میرا جل رہا ہے سینوں ایک شیئر اور سن لیں بس کیونکہ ویڈیو لمبا نہیں کرنا ہے دیدار مصطفی کو آنکھیں ترس رہی ہے دیدار مصطفی کو آنکھیں ترس رہی ہے دیدار مصطفی کو آنکھیں ترس رہی ہے دشوار ہو گیا ہے ہاں دشوار ہو گیا ہے کیا؟ ان کے بغیر جینا دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا کہ دوا وہی ملے گی کہاں مجلے چلو مدینہ میرے حزیزو کیسا لگا آپ کو یہ کلام جیسا بھی لگا ہو دعاوں سے نوازیں اور کمنٹ بوکس پر اپنی رائے ضرور بتائیں جیسا بھی آپ کو یہ کلام لگا ہو اور ہر مسلمان بھائی بین کے لئے دعا کرتے ہیں بالخصوص اپنے ملک انڈیا کے لئے دعا کرتے ہیں اور تمام پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی بین پریشان حال ہیں یا ظلم ذاتی کے کہیں شکار بنے ہوئے ہیں تو ان کی غیب سے پروردگار مدد فرمائے یہ دعا کریں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ پوری دنیا میں آمن و سکون رہے آپ یہ دعا کریں ٹھیک ہے اور بالخصوص جو مکہ مدینہ جانے کے لئے تڑپ رہے جن پر کوئی اصواب نہیں بچارے گریبی میں ہیں گریبی کے حالات میں ہیں دل سے ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ انہیں تو اپنا مقدس درد دکھا دے انشاءاللہ انشاءاللہ سبھی کے لئے دعا کریں اللہ حافظ ملتا ہوں کل صبح دس وجہ ایک نئی ویڈیو میں نئے کلام کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے چینل پر بنے رہیں اپنا خیال رکھیں آپ لوگ کا خیال رکھیں میرا بھی خیال رکھیں ایک ملین سبسکرائبر انشاءاللہ یعنی ایک ملین کے ہماری فیملی بہت جلدی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ لوگ دعا کریں اور سپورٹ بنائے رکھیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں